مسلم لینگ نون بھاولپور میں سیاسی طاقت کا آج مظاہرہ کرے گی مریم نواز اور وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز جلسہ عام سے خطاب کریں گے تفصیلات کے لیے جان لیتے ہیں اتر فاروق اوان اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اتر آگاہ کیجئے گا کب تک اس جلسے کا باقاعدہ خاص ہو جائے گا کیا تیاریاں یہاں پر کی گئی ہیں بھاولپور کے ڈرنگ سٹیڈیا میں کرکٹ گراؤنڈ پر یہاں پنڈال سجایا گیا یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لینگ نون کا ذرائقہ کہنا ہے کہ آج ایک بڑی تقریب جلسے کی شکل میں منائی جا رہی ہے جس سے وزیراعلا حمزہ شہباز اور مریم نواز صاحبہ آپ سے کچھ دیر کے بعد شام کو پانچ بجے کے بعد خطاب کریں گی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع ہونے جا رہا ہے بھاولپور میں چونکہ آج درجہ ارارہ چالیس سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے جس کی وجہ سے کارکنوں کی ابھی تعداد بہت کم آئی ہے لیکن پانچ بجے کے بعد سے جیسے شام ڈھلے گی تو یہ جو پنڈال ہے مسلم لینگ نون کے ذرائقے مطابق بھر جائے گا یہاں ایک بڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے بیس فٹ اونچہ ہے اور سو فٹ چوڑا سٹیج بنایا گیا ہے جہاں سے آج خطاب کیا جائے گا اور اگر آپ کارکنوں کی بات کی جائے تو احمد پور شرکیہ حاصل پور خیر پور ٹامی والی بھاولپور زیلا سمیت لودھرانز ڈسٹرک سے بھی کارکنوں کے ایک بڑی تعداد کی آج آمد متوقع ہے سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز سے جو ہے پنڈال کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کا بقیدہ اس جلسے کی مانیٹرنگ کے لیے جو ہے زیلے انتظامے نے سپیشلی ایک کنٹرول روم جو ہے وہ بھی کمیشنر آفس میں قائم کیا ہے یہاں سے وہ اس کی لائیو مانیٹرنگ کی جائے گی کارکنوں میں سے چند کارکن جو اس وقت میرے سامنے نظر آ رہے ہیں وہ اس وقت پنڈال میں آئے ہیں جو کہ نعرے بازی کر رہے ہیں تاہم زیادہ کارکنوں کی جو تعداد ہے وہ شام کے بعد آئے گی یہاں گیرونڈ میں خواتین کے لیے مرکزی قیادت ہے وہ شام کے بعد یہاں پر پہنچے کی عطر فاروق آپ کا شکریہ